اس کے افسر پر حریانہ کے فرید آباد میں بھی یوگ کارکرم کا آئیوچن کیا گیا اور فرید آباد میں یوگ گروہ بابا رام دیو کے نتتو میں یوگا بھیاس کیا گیا بھاج پاید حکش امیت شاہ نے اس موقع پر ہزاروں لوگوں کے ساتھ یوگ آسن کیے اور جیسا ہمارے سمادہ تا ہمیں بتا رہے تھے کہ فرید آباد میں جو کارکرم کا آئیوچن کیا گیا وہاں کئی ریکارڈ بھی بنے اور خاص بات یہ ہے ممتہ کہ یہاں پر جو لوگوں کی سنگیا رہی وہ بہت زیادہ رہی ایک لاکھے قریب لوگ یہاں پر رہے یہ بھی شاید ایک ریکارڈ رہا اور جس طرح سے اگر کہا جائے کہ بابا رام دیو نے یوگ کی پتاکہ پوری دیش دنیا میں پھیرائے ہوئے ہیں اس کا ایک نمونہ یہاں دیکھنے کو ملا اور جو دیش کا شیر نیترت تو ہے چاہے وہ بھی کہیں نہ کہیں اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے اس کی اہم بات یہ بھی رہی ہے کہ ان آئیوچنوں میں کیونکہ صرف ایک وقت مل کر یہ نہیں کر سکتا تمام نیجی سنس تھائیں سرکاری سنس تھائیں اور لوگ اپنے بلبوتے اپنے ستر پر بہا نکل کر سامنے آئے ہیں جس کی وجہ سے یہ وشاہل آئیوچن اس طرح سے سفل ہو پا رہا ہے یعنی کہ کہیں نہ کہیں ہر وقتی محسوس کر رہا ہے کہ اگر آپ زندگی میں سفل ہونا چاہتے ہیں تو آپ کا سوست ہونا بہت ضروری ہے اور شریر کے ساتھ مانسک سوست بھی مہتپون ہے اور اس لیے یوک کو اپنانا بھی ضروری ہے پردھار منتری نریند موندی نے جو الک جگائی ہے وہ اب اس نے زور پکڑ لیا ہے اور جس طرح سے آپ نے کہا کہ یہ جناندولن کا روپ لے رہا ہے اور ایک سوتہ سفورت لوگ سویم اپنے آپ سے بنا کسی زور زبردستی بنا کسی دباؤ کے خود باہر آ کر اپنے آپ کو یوک کے لیے سمرپت کر رہے ہیں اور یوک سے جڑ رہے ہیں جیون میں سارتک بداولانا چاہتے ہیں یہ ایک مہتپون بات ہے موسیقی